بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج بارہ نومبر دو ہزار تیس بروز اتوار اٹھائیس ربیس آنی بام تابعی چودہ سو پینسار اسی شریع سعودی عرب کی سعودی عرب کے ساتھ اترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم سعودی عرب کے اگر ملکیوں کے لئے انفر ٹی وی چینل آتا ہے آتھینٹی خبریں آج کے نیوز پلیٹن میں بھی نئی اور ہم اپڈیٹس ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہنی خبر کے ساتھ اہل غضہ کے لئے اتیاط مہم جاری پینتاریس کروڑ ریال سے زیادہ جمع ہو گئے پلسطینی بھائیوں کے لئے سعودی عرب کی جانب سے جاری اتیاط مہم میں اب تک پینتاریس کروڑ ریال سے زیادہ کی رقم جمع ہو چکی ہے اتیاط مہم کا اعلان ہوتے ہی شاہ سلمان بن عبدالعزیز زنر سعود کے جانب سے تیس ملین جبکہ وریہ حیث کی جانب سے بیس ملین ریال ساہم پورٹل میں اتیار کیا گئے تھے اب تک ساہم پورٹل میں غضہ کے متاثرین کے لئے چھ لاکھ انتر ہزار چوہتر افراد نے پنتاریس کروڑ ستتہ لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو تیرہ ریال جمع کرائے ہیں اتیاط مہم جمع کرنے کا سسلا بھی چاری ہے اس حوالے سے شاہ سرمان امزادی مرکز وریہ فلاہ کے جانب سے ساہم پورٹل کے ناوہ پینک اکاؤنٹ کی سہولت بھی پرام کی گئی ہے جہاں پر ڈیریکٹ اتیار جمع کروی جا سکتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان سے ترکی اور ایران کے صدور کی ملاقات پاکستان کے نکران وزیر آزم کی بھی ملاقات سعودی عرب کے ولیہ حیث شہزادہ محمد بن سلمان سے عالمی رحمہوں کی انفرادی ملاقات وقع سے اسلا چاری ہے ایس پی اے کے مطابق ہفتہ کی شام ولیہ حیث سے ترکی کے صدر رجب طیب وردو خان نے ملاقات کی اس موقع پر غزہ کی تازہ ترین صورتحان اور خطے کے حالات پر تباہلہ خیال بھی کیا کیا ایرانی صدر نے بھی ولیہ حیث شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور غزہ کی صورتحان پر گفتگو کی مکہم کرمہ میں کرائیسز اور ڈیزاسٹر سنٹر نے احتیاط اور سلاب کے پانی سے بچنے کی اپیل کی ہے مکہ ریجن میں سنٹر فور کرائیسز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ہر ایک سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے اور وادیوں اور سلابی جگہوں سے دور رہنے کی اپیل کی ہے اور اس کے علاوہ خطے ہیں کہ تمام گورنریٹس میں درمینے درجے سے لے کر شدید کا رشمک کے ساتھ بارش کے جو ہے وہ امکان ہیں ہوایں پی چل رہی ہیں اور ان کا کنہ کے پیر سے جمعیرات تک اور منگل اور بودھ کو جو ہے اس کا بوجھ پڑے گا ریا سیزن میں گزشتہ دن کومیڈی ڈرامے جو ہے شرائط و ضوابط لاغو کی پرفارمنس کا آغاز بلو ایڈ سٹی کے جو علاقے میں واقعے جو محمد العالی تھیٹر میں کیا گیا جو ریا سیزن دوہزار تیس کے چوتھے ایڈیشن میں بگ ٹائم کے سلوگن کی تحض بنکت کیا گیا ہے شو میں فنکاروں نے جو ہے کئی گھنٹوں تک جو ہے مسلسل جو ہے وہ مسکراہتے بکھیری اس میں جو واقعات ہیں ایک نوجوان شیف کے گرد کھونتے ہیں جو اس ریسٹرنٹ کے منجر کی بیٹی سے محبت کرتا ہے جہاں وہ کام کرتا ہے جب اسے پرپوس کرتا ہے تو اس کا باپ اس پر ایک ایسی شرط لگا دیتا ہے جسے پورا کرنا مشکل ہوتا ہے یہ تمام واقعات دلچسپ رونما ہوتے ہیں اور یہ جو شو ہے چودہ نومبر تک جاری رہے گا یہ اپنے مہمانوں کو رات ساڑھے آٹھ پجے ویلکم کرتا ہے اور ڈرامے کے ٹکٹ جو ہے وی بک اپلیکیشن اور ویب سائٹ کے ذریعے بک کیا جا سکتے ہیں محکمہ موسمیات نے پیر سے شروع ہونے والے سعودی عرب کے بیچتر انہاکوں میں درمیانے درچے سے بھاری جو ہے وہ درجے کی جو بارش کے امکانات کا امکان ظاہر کیا ہے موسمیات کی قومی مرکز نے اعلان کیا ہے سعودی عرب کے بیچتر انہاکوں میں پیر سے شروع ہونے والی جو میراہ درمیانے سے جو ہے وہ شدید درجہ کی بارش کے امکانات ہیں اس کے علاوہ نیچے کی طرف چلنے والی جو ہوائے ہیں وہ ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتات سے چلیں گی جزا نصیر باہا اور مکہ کے علاقوں میں پیر کے دن درمیانے سے مستلہ دار بارش ہوگی اور الباہا مکم کرمہ مدینہ تبوک کے علاقوں میں منگل اور بدھ کو درمیانی سے تیز بارش ہوگی جو شمالی سرحس حائل اور قسیم جبکہ مشکلہ کا منگل سے متاثر ہوگا آئندہ جمعیرات تک محتضت سے مستلہ دار بارشوں کے ساتھ جانبوچ کا ٹریفک حاصل پر انشورنس کی رقم ملے کی یا نہیں تو حضیر میں تھرڈ پارٹی کار انشورنس کی مشترکہ ڈاکومنٹ کے مطابق اگر کار انشورنس کرانے والے نے انشورنس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جانبوچ کا کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ کیا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا ایسی صورت میں انشورنس کا حق ختم ہو جاتا ہے اگر ٹریفک حادثے کے دعوے کے بعد حقائق کے تجزیر سے یہ بات سامنے آجا کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ جالی ہے یا کہ صرف انشورنس کے پیسے حاصل کرنے کے لیے ٹریفک ایکسیڈنٹ کا ڈراما رچائے گا تو ایسی صورت میں کار انشورنس سکیم سے کوئی رقم اس کا مالک کو نہیں ملے کی سامانے حالی میں گاڑیوں کے لیے لازمی انشورنس جو ڈاکومنٹ سے اس میں تبدیلیاں بھی گئی تھی تاکہ حقیقی انشورنس کرانے والوں کے حقوق ضائع نہ ہو اور انشورنس کرانے والوں کے ساتھ کسی طرح کی نائنصافی نہ ہو انشورنس قانون کی دفعہ آٹھ میں ترمیم کر کے انشورنس کمپنی کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ انشورنس کرانے والی پارٹی سے وہ رقم واپس لینے کا مطالبہ کرے جو اس نے دھوکہ دے کر حاصل کی ہو اگر کسی نے جانبوجھ کا ٹریفک ایکسیڈنٹ یا اس کا ڈراما کیا جانے پر انشورنس کمپنی کے ذریعے پارٹی کو رقم دلوائی گئی ہوگی تو حاصل کے جانے ہونے کا ثبوت ملنے پر انشورنس کمپنی انشورنس کرانے والے سے وہ رقم حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے سامان کا مطابق یہ ترمیم انشورنس کینز کی مشترکہ ڈاکومنٹ کا حصہ بھی بنا دی گئی تھی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ڈمنسٹریشن آتھارٹی کا کاسمیٹک مسنوحات میں کاروباری افراد کی مدد کے لیے مشاورتی سیشن سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایٹھارٹی نے کاروباری افراد نئے دواروں کے حدثاروں اور کاسمیٹک مسنوحات کے شعبے میں مقامی سرمایکاری میں ذلچسپی رکھنے والوں کی مدد کے لیے جہاں مشاورتی سیشن فراہم کی ہیں یہاں ہی میں ریاض میں آتھارٹی کی مرکزی عمارت میں ٹریننگ اینڈ کانفرنس سینٹر میں منقض کی گئی ایک تربیتی ورکشاپ کا حصہ تھا کسٹمز کو جالی اور گمراہ کن جو مصنوعات ہیں اور جالی مارکیٹنگ کرنے پر جو ہے کمپنی کے خلاف ایکشن وزارت تیارت نے فوڈ ٹریڈنگ سے سرگرمی پر کام کرنے والی ایک کمپنی جو ہے اس کی عدالتی فیصلے کے بعد اس کی تشہیر کروائی ہے جس میں ایک برانچ منجر کو انٹری کمرشل فراڈ سسٹم کی خلافتی کا مجرم بھی ٹھہ رہا گیا جو کہ کھانے کی جو نمائش وغیرہ مصنوعات ہیں اس کے نمائش کر رہے تھے اپنے فیلڈ ٹور کے دوران وزارت کی ٹیموں نے انکشاف کیا کہ سٹور جو تھا وہ کیشر کے کانٹر پر جو حقیقی قیمت سے کم قیمت پر جوس پرڈک کی پیشکشوہ مارکیٹنگ کر رہا تھا جسے دھوکہ دہی اور کسٹمر کو گمراہ جو ہے وہ کیا جو رہا تھا وزارت نے دماغ میں پوجداری عدالت سے جاری کردہ فیصلے کو شایع کیا جس میں مالی جرمانہ آیت کیا گیا اور اس کے علاوہ سٹور کو پانچ دن کے لیے بند کر دیا گیا خلافتی کرنے والے کے جو ہے اشتہار اس کو پبلک کیا گیا اور وہ بھی اس کے جو خلافتی کرنے والے کے اپنے خرچ کے اوپر شرکیاں میں ایک غیر قانونی چیڑیا گھر جو ہے پکڑا کیا غیر قانونی تنصیب جو پکڑی کی ہے جو چیڑیا گھر کی سرگرمی آنچام دے رہی تھی وزارت نے جو ہے نیشنل سینٹر فور وائن لائف ڈیویلپمنٹ نے ہفتہ کو بتایا کہ اس نے مشرقی زوبے میں محالیت زوابت کی خلافتی کرتے ہوئے چیڑیا گھر جو ہے اس کی نمائش کرنے والی ایک چگہ پر قبضہ کیا ہے ان کو جو ہے اپنے کابو میں لیا ہے ایک امریکی ڈاکٹر سات گزائیں ایسی جو نیند کو بہتر کرتی ہیں امریکی موالج اور گزائیت کی ماہر مولی ہیمبری نے ایسی گزاؤں کے بارے میں بات کی ہے جن کا واقعہ استعمال رہات کو نیند کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیوی فروٹ روسی سپکنک ایجنسی کے ہیمبری میں کیوی پھل کا ذکر ان فلوں میں ہوتا ہے جو نیند کے میار کو بہتر کرتے ہیں اس پرڈکٹ میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے نہ صرف حازمے کو بہتر بناتا ہے بلکہ آپ کو سونے میں بھی مدد دیتا ہے ایسا کرنے کے لیے یہ چار ہفتوں کے لیے روز کیوی کھانے کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ ٹرکی اور سالمن جو ایتس اور نوٹ ڈیٹ ویب سائٹ کے مطابق ٹرکی اور سالمن بھی رات کو اچھی نیند لینے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ دہی دہی میں پائے جانے والا الفا لیکٹر لبومین جو پروٹین ہے آپ کو آسانی سے جو ہے اس میں مدد دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلشیم جو ڈیری میں وافر مقدار میں ہوتا ہے سونے کے عمل کو آسان بناتا ہے ہیمبری نے یہ بھی بتایا کہ قدو کے بیٹ میگنیشیم کا ایک ذریعہ ہیں جو حسابی نظام کے لیے فائدہ مند ہیں اور سائنس دان اس مایکرو انصر کے کم استعمال کو نیند کی ناکافی مدد سے جوڑتے ہیں اس کے ہیمبری کی طرح ان میں بھی جو فائدہ مند مرقب ہے لائکو پین کے علاوہ میلڈ ڈونر ہوتا ہے جس کی جسم میں کمی کا تعلق بہت کم نیند سے ہوتا ہے سونے سے دو گھنٹے پہلے ٹیمارٹر کھانے سے سب سے زیادہ اثر حاصل کیا جا سکتا ہے پاکستان کا ورڈ کپ میں سفر تو تمام ہو گیا لیکن پی ایس ایل دوہزار ٹوپیس جو ہے اس میں جو ہے کھلاریوں کی ترقی اور تنسلی ہوگی پی ایس ایل کے اگلے سال ہونے والے ایڈیشن کے لیے پاکستانی کھلاریوں کی کٹیگری کو جو ہے اور رینیو کر دی گیا پی ایس ایل کے مسابق لوکل پلئیر کٹیگری میں نو کھلاریوں کو اپڈیٹ کیا گیا ہے کوئٹا گلیڈیٹر نے نسیم شاہ اور استخار کو ڈائمنٹ سے پلانٹینیم کٹیگری میں اپڈیٹ کر دی جبکہ سفراز احمد کو گولڈ سے ڈائمنٹ کیٹیگری میں پشاور ظلمی نے محمد حارس کو گولڈ سے ڈائمنٹ کیٹیگری جبکہ ملتان سلطان نے عباس افریضی اور احسان اللہ کو امرجنگ کیٹیگری سے گولڈ میں ترقی دی اسلام آباد یونائٹڈ نے آزم خان اور فہی مشرف کو گولڈ سے ڈائمنٹ کیٹیگری میں ترقی دی ہیں جبکہ زشان زمیر کو امرجنگ سے جو ہے سلور اور مبسر خان کو امرجنگ سے گولڈ میں رینیو کر دیا کراچنگ نے اپنے بیٹر طیب تاہر کو سلور سے گولڈ جبکہ کاسم اکرم کو امرجنگ کیٹیگری سے گولڈ کیٹیگری کا حصہ بنا دیا لاہور کلندن نے کامران گولان اور زمان خان کو سلور اور امرجنگ کیٹیگری سے گولڈ میں ترقی دے دی ہیں اس طرح کچھ لوگوں کی تنظلی بھی ہوئی ہے جس میں نواز جو کوئٹا گریٹر کے ہیں محمد نواز جن کا ویڈ کپ بہت بہت پورا گزرا ہے انہیں پلانٹینیوم سے ڈائمنڈ کیٹیگری میں ڈاؤن کر دیا گیا جبکہ کوئٹا گریٹرز نہیں محمد حسنین کو ڈائمنڈ سے گولڈ کیٹیگری میں پھیج دیا اسی طرح کراچنگ نے ہیڈر علی کو پلانٹینیوم سے گولڈ اور اسلام آباز یونائٹڈ نے آصف علی لمبے چھکے مارنے والے کو پلانٹینیوم سے ڈائمنڈ کیٹیگری میں منتقل کر دیا پی ایس ایل کا اگلا ایڈیشن جو ہے نواز ایڈیشن وہ آٹھ فروری سے چوبیس مارچ کے دوران کھیلا چاہے گا اس کے ساتھ کوئی بات کر لیتے ہیں آج کے ریال ایڈ کے بارے میں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سنٹر پر پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے پچھتہ روپے بہتر پیسے ایس ٹی سی پی پچھتہ روپے تریپن پیسے تہویلہ راجی پچھتہ روپے اٹھاریس پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے پچھتہ روپے اٹھتر پیسے ایڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے اکیس روپے بہتر پیسے تہویلہ راجی اکیس روپے پچھتہ روپے بہتر پیسے ویسٹر یونین اکیس روپے بیاسی پیسے منی گرام اکیس روپے ایسی پیسے انجاز بینک اکیس روپے اور اٹھاسی پیسے دے رہا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیز پیلٹن آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہیں وہ شام چھے بجے کا نیز پیلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت رہیں گے ویڈیو کو نائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم